کہ وہ مرد سیدہ منڈا چل گیا نا کوٹھے تھے کہ وہ کہنے لگا میں لگا چھال مار اور دی ماں پہ وہ بین پر آمنتہ کن کہنا نا 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 تم نیچے آجا انہوں نے کہا نہیں میں تھی چھال مار نہیں کوئی آدمی وہاں سے گزرا تھا اس نے ان سب کو اسے ایک سائیڈ پر کہا مارو چھال تو اس نے کہا یہ ہمارے گھر کی بات ہے تو آپ بیچ میں کیوں دکل گیا اب ہم بھی اس بات پہ ہیں کہ تم نے جو چھلان دکھانیاں لگاؤ کہ یہ دمکی امیز جو ہے نا وہ ہمیں جو ہے وہ مذاکرات کی آفر نہ کریں اس نے دمکیاں دے کے دیکھ لیا ہے یہ اسٹیبلشمنٹ سے دمکیاں دے کے ان کو بلیک میل کر کے ان کو گالیاں دے کے ان سے الیکشن کی ڈیٹ دینا چاہتا تھا نہیں لے سکا یہ بہت ایسا سیاستدان اس ملک پہ مسلط ہوا ہے بدقسمتی ہے اس ملک اور اس قوم کی کہ جس نے جس طرح سے بتایا گیا کہ پونے چار سال اپوزیشن کے ساتھ اس نے ہاتھ تک نہیں ملایا میں عمران خان صاحب آپ کو مشورہ دینا چاہتا ہوں اپنی جماعت کی جانب سے سنجیدگی اختیار کریں کچھ سیاسی تدبور اپنے اندر پیدا کریں ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اچھی طرح سوچ لیں اگر آپ نے باتچیت کرنی ہے واقعتا تو یہ ڈراؤا دینے کی ضرورت نہیں ہے اسیمبلیاں اگر آپ نے توڑی خان صاحب تو بے آسرا آپ نے ہونا ہم نے نہیں ہونا اسیمبلیاں قانون سازی کے لیے بنتی ہیں گورننس کے لیے بنتی ہیں توڑنے پھوڑنے کے لیے نہیں بنتی ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کا عمل سیاست کا حصہ ہے مذاکرات سے پچیدہ مسائل کا حال نکلتا ہے اگلے دن چسپ بات یہ ہے کہ یہ روابط بھی خود کرتے ہیں اور پھر شرماتے بھی ہیں بتاتے گئے اور بتانا گوارا بھی نہیں کرتے تو اس وقت بھی ہم نے ان کے دوستوں کو کہا تھا کہ آپ اگر آپ چاہتے ہیں تو فیصلہ تو پی ڈی ایم کی ٹیبل پہ جائے گا لیکن مذاکرات دنیا میں کبھی مشروط نہیں ہوتے وہ تو نون سٹارٹر ہو جاتا ہے آپ پہلے شرط آئید کرتے ہیں تو مذاکرات کس بات پہ کریں گے آپ آپ پہلے شرائط آئید کرتے ہیں اور ان کے دوستوں کو یہ بھی بتایا تھا کہ یہ یک طرفہ ٹریفک نہیں چل سکتی یہ صرف آپ کا ایجنڈا نہیں ہے اگر پی ڈی ایم نے فیصلہ کیا پیپلز پارٹی اور ایبل کے فیصلہ کیا تو ان کا اپنا ایجنڈا ہوگا اور میں یہ بھی ارز کرتا چلوں کہ ہمارے بعض اتحادیوں کو اس بات پر شدید تحفظات ہیں کہ ان سے بات نہیں کرنے اور کسی طرح کی کوئی فیس سیونگ نہیں دے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کا عمل سیاست کا حصہ ہے مذاکرات سے پچیدہ مسائل کا حال نکلتا ہے اگلے دن رانا سناولہ صاحب نے بھی یہ بات کی ہے کل ہی کیا بات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کا عمل سیاست کا حصہ ہے مذاکرات سے پچیدہ مسائل کا حال نکلتا ہے اگلے دن رانا سناولہ صاحب نے بھی یہ بات کی ہے کل ہی کیا بات میں نے بھی کی ہے اور بھی ہمارے ساتھی یہ سمجھتے ہیں لیکن ہر بات کرنے کا کوئی شریف کا ہے اور اگر عمران خان صاحب سنجیدہ ہیں تو انہیں دو تین باتیں سمجھ آ جائے نہیں چاہیے ایک تو دھمکیاں بوتان اور گالیاں اور مذاکرات اکٹھے نہیں چل سکتے اس کے لیے مذاکرات کا محول بنانا پڑتا ہے دوسرے یہ کہ مذاکرات ان کی ضرورت ہیں ہماری نہیں ہیں تیسرے یہ کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں یا ان کے بعد ساتھی کہ پی ڈی ایم پی ایم ایل این پیپلز پارٹی اور ہمارے باقی جو اتحادی ساتھی ہیں وہ الیکشن سے ڈرتے ہیں تو یہ خامخیلی نکال دیں ہم نے کوئی پہلی بار الیکشن نہیں لڑنا ہے ہم نے ساری زندگی یہی کام کیا اگر کوئی الیکشن آیا تو وہ ضرور لڑا جائے گا گزارش یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لارجر نیشنل انٹرسٹ میں ہم بات بھی کر سکتے ہیں قدم بھی اٹھا سکتے ہیں اگر ہمارے تعدیوں نے اجازت دی لیکن ہمارا یہ سوچا سمجھا وقف ہے کہ اسیمبلیاں قانون سازی کے لیے بنتی ہیں گورننس کے لیے بنتی ہیں توڑنے پھوڑنے کے لیے نہیں بنتی ہیں ہر اسیمبلی کو اپنی مدد پوری کرنی چاہیے یہ ہمارا آج کا موقف نہیں ہے تو چار تھوبوں کا حکمران اگر کوئی ایڈوینچر کرنا چاہتا ہے تو کر لیں ہم نے راستے میں رکافتیں کھڑی نہیں کرنی یہ وہ بھول جائیں کہ ہم ان کا بادو پکڑ لیں گے انہیں روکنے کی کوشش کریں گے توڑنا چاہتے ہیں تو توڑ لیں ہم توڑنے کے عمل کا حصہ نہیں بنیں گے ہم سمجھتے ہیں کہ اسیمبلیاں توڑنا آسن عمل نہیں ہے یہ لوگوں کے ووٹ اور لوگوں کے دیئے ہوئے منڈیٹ کا مزاق اڑانے کے مترازف ہے یہ ملک اور قوم کا وقت توانائی ضائع کرنے کے مترازف ہے انتخابات وقت پر ہونے چاہیے ٹرانسپیرنٹ ہونے چاہیے لیکن ہم یہ ضرور کہیں گے کہ اسیمبلیاں اگر آپ نے توڑی خانسات تو بے آسرہ آپ نے ہونا ہم نے نہیں ہونا کیونکہ دو صوبائی حکومتوں پر اور دو ریاستی حکومتوں پر آپ کا خرچہ چلتا ہے آپ لانگ مارس بھی اسی خرچے سے کرتے ہیں اپنے جلسے بھی وہی سے سجاتے ہیں اور اگر بھارتے ہیں پتہ نہیں کس خوف کے تابے اور اسلام آباد نہیں آتے ہیں تو پناہ بھی جا کے کبھی شاور میں اور کبھی لاہور میں لیتے ہیں یا اپٹ آباد میں چلے جاتے ہیں تو ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اچھی طرح سوچ لیں اگر آپ نے باتچیت کرنی ہے واقعتا تو یہ ڈراؤا دینے کی ضرورت نہیں ہے کوئی پھر آپ باقاعدہ جو ایک طریقہ کار ہے سیاست میں آپ رابطہ کریں ہم اس رابطے کو پی ڈی ایم کی ٹیبل پہ اور اتحادیوں کی ٹیبل پہ لے کے جائیں گے اور سنجیدہ بات کریں گے تو سنجیدہ جواب دیں گے لیکن یہ بھول جائیں کہ آپ آئینی بہران پیدا کریں گے اور ہم سب آپ کو آئینی بہران پیدا کرنے دیں گے انشاءاللہ ملک میں کوئی آئینی بہران پیدا نہیں ہوگا